آج جمعیرات ہے 22 اگست 2024 مرشد سخی لال شباز کلندر کے دیوانوں کے کافلے بہت سارے سیون شریف پہنچے ہیں ابھی ابھی کافلہ پہنچا ہے سامان اتار رہے ہیں تمام سامان اور تمام لوگ بھی اتر رہے ہیں سخی لال شباز کلندر کے دیوانے ہر جمعیرات کو یہ دیکھیں لاہور سادکاباد کی بسیں ہیں یعنی پنجاب سے پیر بھائی آئے ہوئے ہیں اور کئی بسیں زیارت کر کے یہ واپس جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فر بائے سب کی نیک دعائیں قبولو سب کی حاضری مرشد کے ذر پر قبولو آگے چلتے ہیں گرانٹ فارکنگ میں بھی بہت زیادہ گاڑیاں ہیں اور یہ مرشد سخی لال شباز کلندر کی دروازے میں یعنی مرشد کی نگری میں جو مین گیٹ ہے کالیج کی طرف وہاں سے ان ہوئے ہیں اور یہ مرشد سخی لال شباز کلندر کی گلیاں ہیں روڈ ہیں سڑکیں ہیں اور ان سڑکوں پر چلنے کے لیے مرشد سخی لال شباز کلندر کے دیوانے بڑی عقیدت بڑے احترام اور بڑی محبت سے یہاں پر آتے ہیں اور وہ ننگے پاؤں ایسے پھول جیسے بچے شہزادوں جیسے بادشاہوں جیسے سلطنت کے مالکوں جیسے صورت والے لوگ یہاں پر ننگے پاؤں مرشد کی حاضری میں مرشد کی نگری میں مرشد کی دربار تک چلتے ہیں سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو لیکن عقیدت کا سفر بہت حمدہ اور عقیدت پھرا ہوتا ہے گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہیں درجنوں گاڑیاں ہیں اور یہاں پر بھی اس جگہ پر بھی پارکنگ ہے یہاں پر بھی بڑی کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ مرشد سخی لال شہواز کلندر کی نگری ہے اور ہر جمعے رات کو یہاں پر پارکنگ میں بھی بہت زیادہ کافلے آتے ہیں زیادہ تر پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور زند کی بات کی جائے تو کراچی سب سے زیادہ نمبر لے جاتا ہے کیونکہ کراچی کی آبادی بھی زیادہ ہے اور عقیدت پر جہاں پر آبادی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب سے جو لاہور سب سے بڑا شہر ہے تو کافی دیوانیں لاہور سے بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے سخی لال شہواز کلندر کی نگری کی گلیاں ہیں اور یہ راستہ لے کر بسوں سے اتر کر ہمارے مرشد سخی لال شہواز کلندر کے دیوانیں ہمارے پیر بھائی یہ راستہ لے کر ابھی جاتے ہیں کافی فیملیاں یہاں پر رکی ہوئی ہیں یہ آرام کر کے پھر یہاں سے نکلیں گے اور پیدل کا ہی اپنا مزہ ہے یہ تمام سڑکیں تمام روڈ جب زیادہ رش ہوتی ہے جمعیرات ہوتی ہے نوچندی جمعیرات کو ایسی بڑی راتیں عید والی دینوں ہوتے ہیں یامکاری کے وہاں پر ان دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے اور یہ تمام سڑکیں تمام روڈ جو ہیں پیدل لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں سب کا مرکز مرشد سخی لال شہواز کلندر کی درگاہ ہے مرشد سخی لال شہواز کلندر کی نگری ایک ایسی نگری ہے جہاں پر سب سے زیادہ قبرستان ہیں اور قبرستان اگر دیکھیں گے تو ان قبرستانوں میں ایک ایک قدم پر کئی اللہ کے ولی دفن ہیں درویش دفن ہیں کیونکہ مرشد سخی لال شہواز کلندر کی نگری میں آنے والے مرشد کی محبت میں نہ صرف ظاہرین ہوتے ہیں بلکہ ایسے بھی ظاہرین ہوتے ہیں مرشد کے دیوانے ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو مرشد کے دیدار کے لیے مرشد کی نگری میں آ کر ٹھہرنے کے لیے یہاں پر آ کر آخری آرام یا آخری سکونت اختیار کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے مرشدوں کی مرضی سے ان کی رضا مندی سے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے اور ایسی کئی درگاہ ہے سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن وہ کہاں پر دفن ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک گھر کے نیچے چار چار ایک ایک فٹ کے نیچے چار چار کبر اللہ کے ولیوں کی ہے اور چار چار تہہ کبرستانوں کے ہیں کتنے تہہ ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ ایک راز ہے جب یہ یہاں پر انیس سو اسی کی دہائی میں ہم یہاں پر سیون شریف میں آئے تو بالکل خالی میدان دیکھ کر وہاں پر گھر بنانے کے لیے بنیاد کھو دی تو اس میں سے دو دو تین تین تہہر ہڈیوں کے نکلے جن میں یہ محسوس ہوا کہ کافی زمانہ قدیم سے کافی صدیوں سے یہاں پر کبرستانوں میں مردے دفن ہوتے آئے ہیں اور ایک سطح پر ہڈیاں ملی دو تین فٹ نیچے کر کے پھر اور بھی ہڈیاں ملی یعنی دو دو تین تہہوں پر کبرستان کے نشانات ملے مرشد کی در پہ آ چکے ہیں دھمال والے درگاہ والے چوک پہ آ چکے ہیں گولڈن گیٹ چوک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور سینشاہ کلمدر کا روضہ سامنے ہے وہ پورا مندر ہے پرندے بھی بہت ساتھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو میں منظر دیکھ رہا ہوں سب کو یہ نصیب ہو اللہ پاک اس چوک پہ چوبی سو گھنٹے یہ چوک کھلا رہنے کا ازاد رکھتا ہے کیونکہ یہ درگاہ کا مرکزی چوک ہے اور اور یہاں پر بہت زیادہ درگاہ کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتی ہے اور لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے چھوک چھوک وہ صورت منظر ہے چنوبی گیٹ کا اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں لوگ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے ہاتھ جوڑ کر سلام پیش کرتا ہے اور بہت خونتورت منظر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مرشد سخیل آرشاباز کلندر کی دعاوں سے سب کو اپنے غیب سے مدد فرمائے اور سب کی نیک دعائیں قبول ہوں دعا کرتے ہیں چھوٹی گاڑیاں بھی یہاں پر آتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ کس طرح گاڑی میں جو کھچا کھچ پھرے ہوئے ہیں یہ کلوڈر گاڑی ہے یہ دیکھیں اسی طرح بہت ساری گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے جیسے درگاہ سے آگے چلتے جائیں گے رشت کم ہوتی جائے گی کیونکہ تمام لوگوں کا مرکز سخیل شباز کھلندر کی درگاہ ہے ابھی حضرت سخی نادر علی شاہ کی مزار ہے جسے کافی سخی سرور یا پتھان کافی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سیون شریف کی آدھی سے بھی زیادہ آبادی قریب لوگ اس کافی کا لنگر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دو وقت لنگر چلتا ہے آگے دماغ چوک ہے